اعوذ باللہ سبیئن علیم الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ ہم ایکا نعبد و ایکا نستعین السلام و السلام بطہیت والاکرام اللہ سیدنا و ساندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ضروبنا عویل قاسم محمد و اولاد ہی طیبین الطاہرین المعظومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المہدین و لانت اللہ ہی لکوم ظالمین المنافقین المتکبرین اما وعد و فقد کا لاحق سبحانہ وتعالی فکتاب ایر مجید و فرقان الحمید وہو اصدقل صادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ند اکل اللہ اناسن بے امام ہم بلندتر کافی حباب تشریف فرما ہے درود کو زہمت سمجھ کے نہیں این عبادت سمجھ کے مل کے باوازے بلند پڑھئے عاشقان رسول و عاشقان شہر بطول و عاشقان فرزند رسول انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت احباب تشریف فرما ہے ابتدائی گفتگو میں سب سے پہلے دعا ہے کہ کائنات کا عظیم عالم ہمارے اہل بیعت میں عظیم اضافہ فرمائے کائنات کا عظیم خالق ہماری اس عظیم اور کریم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے میں نے دو دعائیں مقوائی ہیں شاہ شمس کی دھرتی ہے چند بندوں نے آمین کہا ابتدائی گفتگو میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے مسعوم کا فرمان پڑھ دیتا ہوں مسعوم فرماتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی دعا مانگی جائے تو ملکی آمین کہا گرو کیونکہ ہو سکتا ہے دعا مانگنے والے کی دعا قبول نہ ہو لیکن آمین کہنے والے کی آمین قبول ہو ملکی آمین کہیے گا جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں مولا اس مرحومہ کو جناب سیدہ کی خاص کنیز میں جگہ عطا فرمائے اس مرحومہ کے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور بھی جتنے بھی یہاں تشریف فرمائے ان کے عزیزوں اقارب جتنے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مولا سب کو جنت کے حقیقی وارثوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے بلخصوص ایک دعا میں رہم میں لگائی گئی ہے ایک مومن مولا کے علیل ہے مولا بیماری کربلا کا صدقہ انہیں شفائی کنلی عطا فرمائے اپنی اپنی تمام دعائیں قبولیت کے منزل تک پہنچائیں سہارا درود کلیں مل کے بوازے بلند درود پڑھیں ابھی بھی تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے چلیں جملے کو بدل کے کہہ دیتا ہوں جس شریف کو اس کی شریف ماں نے کائنات کے سب سے بڑے شریفوں پر درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے وہ اپنی شریف زبان سے عالم محمد کی شرافت پہ مل کے بوازے بلند درود پڑھیں اجازت زکر شروع کیا جائے یقیناً آپ سب بہت خوبی واقف ہیں کہ ہم کس مقصد کے لئے یہاں یہ پٹھے ہوئے ہیں ادنا سا طالب علم ہونے کی حسیت سے کوشش کروں کہ دو چار جملے موت پہ پڑھوں کہ موت کسے کہتے ہیں پہلے جملے پہ مجھے خبر ہو جائے گی آپ نے کتنا سننا ہے میں حکیر نے کتنا پڑھنا ہے چلیں پہلا جملے میں مصوم کا پڑھتا ہوں مصوم فرماتے ہیں مومن کے لئے موت جنت کی طرف کھولنے والے دروازے کا نام نام جسے بندے کو سمجھ آئے وہ بندہ سار نہ ہلائے زبان ہلائے ہاتھ اٹھا کے مجھے تات دے یا نہ دے مولا کو سلامی ضرور پیش کرے مصوم فرماتے ہیں مومن کے لئے موت جنت کی طرف کھولنے والے دروازے کا نام ہے اور کافر کے لئے موت جہنم کی طرف کھولنے والے دروازے کا نام ہے چند بندوں نے واوا کیا چلیں میں مصوم کا فرمان پڑھ دیتا ہوں جو مارفت والے بندے تشریف فرمائے جملے میرے میں تاجدار امامت کے ایک سایا اس میں کہا مولا میرے حق میں دعا کیجئے کہ مجھے جنت نصیب ہو جو فرمانٹ والے بندے بیٹھے یہ تھوڑی زحمت کرنا اس نے کیا آگے کہا مولا میرے حق میں دعا کیجئے مجھے اب بولیں گے تو پڑھنے کل اتف آئے گا اس نے چھٹے تاجدار امامت کے تاجدار امامت کے چھٹے تاجدار کے سامنے آگا مولا میرے حق میں دعا کیجئے کہ مجھے جنت نصیب ہو امام مسکور آئے کیا کہنے محسوس کی کیا کہنے میرے مولا کے جب اندے چپو کے میری طرف دیکھ رہے ہو امام مسکر آکے فرماتے ہیں اے بندہ خدا جنت میں تو تو موجود ہے جس بندے کو سمجھے وہ بندہ سارنا ہی لائے بولے میرے ساتھ جب اندے آل محمد کی دہلیز سے خیرات کی بھیک مانگنے کے لئے آئے ہو نا نا محسن و ظالوی کا خطاب ہی اس بندے کے ساتھ ہے جب اندہ بنج ترکاں کو مانگتا ہے جب اندے آل محمد کی قسم ہے جب اس بندے آگے گا مولا میرے حق میں دعا کیجئے کہ مجھے جنت نصیب ہو امام مسکر آکے فرماتے ہیں اے بندہ خدا جنت میں تو تو موجود ہے اس کا جسم فر پر کا اپنے لگا حیران ہو گیا پریشان ہو گیا اس نے کہا مولا کون سی جنت مولا میں تو دنیا سے رخصت ہو جاؤ گا مولا پھر میرے نامایا مال کر جس میں تو کھول گے پڑا جائے گا مولا میری نیکیاں دیکھی جائے گی مولا میری پڑیاں دیکھی جائیں گی مولا پھر فیصلہ ہوگا میں نے جنت میں جانا ہے یا جہانت میں جانا ہے امام مسکر آکے فرماتے ہیں اے بندہ خدا تجھے نہیں پڑا حمال محمد کی محمد ہی تو جنت ہے ایسے نہیں سارے بولو مل کے بولو دونوں ہاتھوں مجھے بجن اس کی آواز تھوڑی کھولیے گا درود سارے سوال مل کے بوازے بلند 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 سونڈ والے بھائی میری آواز سوڑھنے تو آواز تھوڑی کھول اپنے اپنے مرومین کی بخشش کے لیے میں ان کے بوازے بلند 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 چلے میں آپ کی توجہ کے لیے میں چند ستریں پڑھ دیتا ہوں ستریں بھی اس غستی کی شہید سید محسن مکمی مطرح لکھی تھی انہوں نے ماؤں کی گودھ سے ہی پیا یا علی مدد جو پندہ یا علی مدد کہتا وہ تو بولے میرے ساتھ ماؤں کی گودھ سے ہی پیا یا علی مدد ہم نے تو بچپنے میں سنا یا علی مدد کیا کہنے آپ کی معرفت کے مولا اور اضافہ فرمائے ماؤں کی گودھ سے ہی پیا یا علی مدد ہم نے تو بچپنے میں سنا یا علی مدد اگلی سطر پڑھنی ہے بندوں کے چہرے پڑھنے ہے کون کون سا بندہ کہاں کہاں ماؤں کی گودھ سے ہی پیا یا علی مدد ہم نے تو بچپنے میں سنا یا علی مدد محسن میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد سارے سارے ملکے جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد اچھا موت کی تشبیح دنیا والوں نے یہ دی ہے کہ ایک ایسا درخت جس کے اوپر بریق بریق سے کانٹے لگے ہوں توجہ ہے نا سبان نوکری پسنداری نوکر کی دنیا والوں نے آپ میری بات کی تحید کریں گے دنیا والوں نے موت کو تشبیح دی ہے کہ ایک ایسا درخت جس کے اوپر بریق بریق سے کانٹے لگے ہوں اس کے اوپر بریق سے کپڑا ڈال دیا جائے اس کپڑے کو کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے یہ تکلیف بتائی ہے دنیا والوں نے موت کی بالکل ہوتی ہوگی کیونکہ ابھی تک میں اور آپ سب میں سے کوئی اس منزل تک پہنچا ہی نہیں ہاں جو بندے حیران ہوگے ساری لاغے میری طرف دیکھ رہے نا علی کے نوکر پریشان نہ ہونا بولو جو بندے علی کے نوکر بیٹھے ہو میں گھڑے میں مو دے گے تو نہیں میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں شاہ سمس کی دھرتی میں اتنے بڑے اجتماع میں چیلنج کر رہا ہوں کہ علی کے نوکروں کو تکلیف نہیں ہوگی چلے میں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں اگلی سطر پہ ہر مسلمان میرے ساتھ بولے گا جسے سمجھائے قرآن کہتا ہے کہ ایک نبی تھا نام جس کا یوسف تھا میں نے کہا علی کے نوکروں کو تکلیف مرنے کی نہیں ہوگی آپ میری بات کی تائد کریں گے ہو ہی نہیں سکتا ملتانوالو بندے سارا سال علمِ عباس کے سائے تلے جا کے بچے مانگے شفائے مانگے توائے مانگے تندرستی مانگے اسی غازی کے بابے کی فضیلت کا جملہ یہ نوکر دربار میں کھڑا ہو کے پڑھے اور بندے چپ ہو کے بیٹھے رہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا قرآن کہتا ہے ایک نبی تھا نام جس کا یوسف تھا مصر میں وہ پہنچا تھا سامنے چند عورتیں ہاتھوں میں بل اور چھریئے لے کے بیٹھی تھی انہوں نے حسنِ یوسف کا دیکھا قرآن کہتا ہے ہاتھ بھی کٹ گئے پتا بھی نہیں چلا نہوں بھی نکل آیا پتا بھی نہیں چلا مرتے وقت مومن کے سامنے فقرِ یوسف علی کھڑے ہوں گے مومن کو تکلیف کیسے ہوگی مرتے وقت مومن کے سامنے تو علی ہوں گے مومن کو تکلیف کیسے ہوگی چلے میں ایک اور جملہ پڑھ دیتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا مصور اگر کوئی تصویر بنائے تو اسے چار چیزوں سے بچاتا ہے جو اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے ہیں وہ بولنا میرے ساتھ میں نے کہا دنیا کا بڑے سے بڑا مصور خوبصورت سے خوبصورت تصویر بنائے اربعہ روپے کی وہ تصویر ہو دعا لینے کے لیے تو وہ تصویر کو چار چیزوں سے بچاتا ہے ہوا سے بچاتا ہے کہ تصویر کو اڑا کے لے جائے گی پانی سے بچاتا ہے بہا کے لے جائے گا آگ سے بچاتا ہے تاکہ یہ تصویر کو جلا دے گی اپنی خوبصورت ترین تصویر کو مٹی سے بچاتا ہے کہ اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا اگلی سطر پہ توحید پرست پولنا میرے ساتھ دنیا کا بڑے سے بڑا مصور ہو اپنی تصویر کو چار چیزوں سے بچاتا ہے اللہ جانے کتنا بڑا مصور ہے خدا دنیا کا مصور جن چار چیزوں سے اپنی تصویر کو بچاتا ہے خدا ان چار چیزوں کو ملا کے پھر بناتا ہے درود سارے سابان مل کے بابا سے بلند پڑھیں خدا قرآن میں ارشاد فرمارا قیامت والے دن تمہیں تمہارے امام سے اٹھایا جائے گا توجہ میری جانب رکھیں قیامت والے دن تمہیں تمہارے بولو میرے ساتھ تمہیں تمہارے قیامت والے دن تمہیں تمہارے امام سے اٹھایا جائے گا کوشش کریں زندگی میں امام بہتر ہو جو پندے امام رکھنے والے بیٹھیں وہ تو بولیں میرے ساتھ کوشش کریں زندگی میں امام بہتر ہو آج اکثر آپ نے سونا ہوگا پندے کہتے ہیں جی قیامت کا دن ہوگا اللہ عدل کی کرسی پہ بیٹھے گا ہر کسی کے نامہ یا مال کے ریجسٹر کو کھول کے پڑے گا جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی انہیں جنت میں بھیجے گا جن کے گناہ زیادہ ہوں گے انہیں جہنم میں بھیجے گا یہ میرے بندے یاد ہیں میں سامنے کھڑا ہوں آپ کے ممبر کی بلندی پہ خدا نے قیامت والے دن ہر کسی کے نامہ یا مال کے ریجسٹر کو کھول کے نہیں پڑنا خدا قرآن میں کہتا ہے شومانہ دوک اللہ اناسن پہ امام میں نے تمہیں اٹھانا ہی تمہارے امام کے ساتھ ہے میں نے بولانا ہی تمہیں تمہارے امام کے ساتھ ہے یہ ایک بندہ بھی بولا میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا خدا نے قرآن میں بتا دیا میں نے اٹھانا تمہیں تمہارے امام کے ساتھ ہے یعنی امام جنتی ہوگا ماننے والا بھی جنتی ہوگا امام جہنمی ہوگا ماننے والا بھی جہنمی ہوگا علی کے نوکر مطمئن ہو کے قبر میں سو جاتے ہیں انہیں پتا ہے ہمارے امام صرف جنتی نہیں مالک جنت ہے انہیں پتا ہمارے امام صرف جنتی نہیں مالک جنت ہے امام اچھا ہوا تو قرآن کہتے ہیں گناہگار بھی پار جا سکتا ہے اگر امام ہی اچھا نہ ہوا پھر نہ نمازیں کام آئیں گی پھر نہ روزیں کام آئیں گے توجہ ہے نا سوان چلے میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے اور جملہ آسان کر دیتا ہوں بلکل جلدی کرنے لگا ہوں جو بند علی کے نوکر بیٹھے کوفے کے ممبر پہ میرے بادشاہ علی تشریف فرماتے قیامت کا ایک منظر بتانے لگا ہوں ایک شخص علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا ہم آپ کو یہاں پکارتے ہیں بھئی جو بندے یہاں علی کو پکارتے ہیں وہ تو بولیں اس لئے کہ مولا ہم آپ کو یہاں پکارتے ہیں آپ فوراں ہماری مدد کو آ جاتے ہیں مولا جب قیامت کا دن ہوگا مولا وہاں ہم آپ کو پکاریں وہاں بھی آپ ہماری مدد کریں گے علی بادشاہ نے جملہ فرمایا مومن کے سینے میں تھنڈک آئی جن بندوں کے سینے میں علی کا نام سن کے تھنڈک آتی ہے نا وہ بندے سار اٹھانا اور اگلی سطر وصول کرنا امیر المومنین نے جملہ فرمایا مومن کے سینے میں تھنڈک آئی علی بادشاہ نے مسکرہ کے فرمایا پرشان نہ ہو جہاں عمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا بولے وہ بندہ جس کے اندر علی بس رہا ہے جملے میرے نئی کونفے کے ممبر پہ میرے بادشاہ علی دشریف مرمات ہے ایک شخص نے جب قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا ہم آپ کو یہاں پکارتے ہیں آپ فوراں ہماری مدد کو آ جاتے ہیں مولا جب محشر کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا وہاں آپ ہماری مدد کو آئیں گے علی بادشاہ نے فرمایا پریشان نہ ہو جہاں عمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا اس نے کہا مولا وہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا مولا اپنی نشانی بتا دیجئے گا آپ کا کوئی مقدس ہی جاب ہوگا کوئی نوری تخم ہوگا کوئی نوری تاج آپ کے سر پہ سجا ہوا ہوگا علی بادشاہ نے فرمایا اے بندہِ خدا تائیں پائیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں آنا صاحب المزان ترازو ہی مجلی کے ہاتھ میں ہوگا تولنے والا میں علی ہوگا حسن کا مولا اگر قیامت والے دن بندوں کے عمال آپ تولیں گے آپ تو عادل امام ہیں اگر قیامت والے دن ہمارا نیکیوں کا پلڑا حلقہ ہو گیا کناہوں کا پلڑا پھاری ہو گیا پھر آپ کیا کریں گے علی فرماتے وہاں پہنچ جانا جہاں عمال تلنے ہیں وہاں میں علی فرشتوں کو حکم کروں گا ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو دوسرے میں ہماری ولا رکھو ایک میں اس کے گناہ رکھو دوسرے میں ہماری ولا رکھو پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا علی کی ولایت جنت میں لے کے جاتی ہے ملکے ملکے پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتی ہے چلے جو بندے ہیران ہوگے اس سردی میں میری طرف دیکھ رہے ہیں اگر اجازت دو ایک جملہ علی کے مولا کا پڑھوں جو بندہ سمجھ گیا ہے اسے میں ممبر پہ سلامی کر رہا ہوں چلے میں آپ کو سمجھانے کے لئے آسان کر دے تو ایک جملہ اس کا پڑھوں جس کی بات کا نام قرآن ہو نہیں نہیں تھوڑے بندے پولے ہیں میں اس حسطی کی فضیلت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں جس کی بات کا نام قرآن ہو تربیت گاہ کا نام عمران ہو جسے عمران کا نہیں پتا اللہ جانے وہ بندہ گھر جائے قرآن کھولے اور سورہ آل عمران کھول کے پڑھے کون محمد مصطفیٰ محمد عربی کسے کہتے ہیں چپند نبی کے نوکر بیٹھے ہو چپند نبی کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہو توجہ میری جان پر اکھنا کون محمد مصطفیٰ کون محمد عربی سردار الانبیاء امام الانبیاء سرکار مدینہ درود سارے سبان مل کے بوازے بلند پڑھیں بسم اللہ پھر بھی مل کے بوازے بلند درود پڑھیں اس کی آواز شٹ کیجئے درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے مل کے بوازے بلند درود پڑھیں چلے میں اور بیدار کرنے کے لیے چند ستنے پڑھنے لگوں کون محمد مصطفیٰ محمد عربی کسے کہتے ہیں سار سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے بولے وہ بندہ جس کے اندر نبی بس رہا ہے سار سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سار سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے جو نبی کے نوکر بیٹھے ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں جو نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں اگر شانے رسالت ملتان والوں اس انداز میں آپ نے سنی ہو بے شک چپ ہو کے سننا علی بھائی آپ کے علاقے کے لوگوں نے اگر ایسے نفس سنی ہو پھر جہاں جہاں سے آئے ہو اس نوکر کو اس کی محنت کا حجر ضرور دینا آپ پتہوں کون محمد مصطفیٰ محمد عربی کسے کہتے ہیں سردار الانبیاء امام الانبیاء سرکار مدینہ قلب راحت و سینہ تاجدار مدینہ عشق اول علم اول عقل اول پندے چپ ہو گئے کون محمد مصطفیٰ محبوب خدا عشق اول علم اول عقل اول محبوب خدا خواجہ ہر دوسرا شافی روز جزا پستے پناہ ہر بینوہ عمی ملجود والعدہ عظیم الرجا نبی الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ شبِ اسراء کے دلحاء شبِ اسراء کے دلحاء کون محمد مصطفیٰ محمد عربی کسے کہتے ہیں میری ہزار مجال کہ میں شانِ رسالت پڑھوں میں نبی کی فضیلت کا جملہ نہیں اگر اجازت دیتے ہو ایک جملہ نبی کی نلین کا پڑھوں کہ میرے نبی کی نلین کتنی بڑی ہے اچھا اگر میں آپ سے کہوں بائی جن آسمان پہ کھڑے ہو کے زمین کا منظر کیسا دکھتا ہے آپ کہیں گے کیا ہوگیا کبلہ ہم تو وہاں گئے ہی نہیں آپ بندوں کی بات ہی چھوڑو آؤ قرآن سے انبیاؤں کی بات کر لیتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلندی تھی چوتھا آسمان تو وہ جو ہے نا سبان چوتھے آسمان سے آگے ہی سب ہی نہ جا پائے عدریس علیہ السلام سٹھے آسمان پہ عبراہیم علیہ السلام ساتھے آسمان پہ یعنی ساتھے آسمان سے آگے عبراہیم بھی نہیں جا پائے عیسیٰ کتنے آسمان تک بولو نہیں بولو جس بندے کو سمجھ آئیے عیسیٰ عدریس عبراہیم جبرائیل صدرت المنتحہ پہ جو بندے وہ پیچھے تشریف فرماں ہیں میں نے کہا عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رکھ گئے عدریس چھٹے آسمان پہ رکھ گئے عبراہیم ساتھے آسمان پہ رکھ گئے جبرائیل صدرت المنتحہ پہ رکھ گئے قرآن پڑھنا میراج والی آیت پڑھنا قرآن کہتا ہے کہ ادھر نبی نے پرواز شروع کی پہلے آسمان کو پور کیا نبی اور نبی کی نلین ساتھ تھی نبی نے دوسرے آسمان کو قرآن کہتا ہے عزتِ علی کی قسم ہے نبی کی نلین ساتھ تھی نبی نے چھٹے آسمان کو پور کیا نبی کی نلین ساتھ تھی نبی نے ساتھویں آسمان کو پور کیا نبی کی نلین ساتھ تھی چھپندے چھپ ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہو نبی نے مرخوسہ کو پور کیا نبی کی نلین ساتھ تھی نبی نے جنت المعوہ کو پور کیا نبی کی نلین ساتھ تھی نبی نے صدرت المنتحہ کو پور کیا جبرائیل رک گئے نلین آگے پڑ گئی جبرائیل رک گئے نبی کی نلین آگے پڑ گئی نبی نے صدرت المنتحہ کو پور کیا نبی کی نلین ساتھ تھی نبی نے حجاب الحمد کو پور کیا نبی کی نلین ساتھ تھی نبی نے حجاب علی کی عزت کی قسم ہے نبی نے حجاب رحمت کو پور کیا نبی کی نلین ساتھ تھی نبی نے حجاب رحمیت کو پور کیا نبی کی نلین ساتھ تھی نبی نے حجاب حشمت کو پور کیا نبی کی نلین ساتھ تھی نبی پہنچے عرش مو اللہ پہ نبی کی نلین ساتھ تھی پھر مجھے بول کے بتاؤ جہاں میرے نبی کی نلین پہنچے وہاں آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء نہ پہنچ سکے تو عام شخص کی اوقات ہی کیا ہے کہ میرے نبی کی پرابری کرے اگر دنیا کو اسی نبی کی عظمت کا پتہ ہوتا تو پھر بیٹھیں نبی کی شام کے بداروں میں آجاتے ہیں حکم ہے مجھے کہ ایک جملہ مسائب کا پڑھنا ہے جو بندے بی بی کو پرسہ دینے کے لئے آئے ہیں ہم اس مجلس اعظام میں دعا گو ہیں کہ مولا اس مرہومہ کو جناب سیدہ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے مولا ان کے سگیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے جتنے تشریف فرمائے سب کی نیک حاجات کو قبول و منظور فرمائے بڑا مارا ہے محمد کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے کوئی لمبا چوڑا مسائب نہیں جو بندہ درد دل رکھتا ہے جو نبی کا عاشق بیٹھا ہے ہاتھ باندھ کے اس سے اپیل کرنے لگا ہوں بندے ہم پہ اتراز کرتے ہیں کہ یہ روتے رہتے ہیں میں ایک سطر میں مکمل مسائب پڑھنے لگا ہوں جب قرآن کی آیتیں لہو لہان ہو کے واپس آئی نا مدینے میں میں پڑ گیا آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا ملتان والو عدب کا ممبر عدب کے دائرے میں رہ کے میں نے ایک سطر پڑھی میں نے کہا قرآن کی آیتیں لہو لہان ہو کے جب واپس آئی نا مدینے میں تو آیتِ کبرا اٹھی جو بندہ نہیں سمجھ سکا اسے سمجھانے کے لیے آسان کرتا ہوں علی کی سب سے بڑی بیٹی اٹھی سیدھی گئی نانے کے روزے پہ جسے پتا ہے کہ یہ مدینے سے کربلا کیسے آئے تھے پھر کربلا سے شام کیسے گئے تھے پھر شام سے واپس مدینے کیسے آئے تھے وہ بندہ شرم کر کے نہیں روئے گا جب واپس آئی نا شام سے ہو کے علی کی بیٹیاں مدینے میں علی کی بیٹی اٹھی سیدھی گئی نانے کے روزے پہ اب میں نے منظر بنانا ہے رونا آپ نے جو حلقے کے ماتمی بیٹھے ہو نانے کے روزے پہ علی کی بیٹی نے ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے بی بی نے ایک سطر پڑی بی بی رو کے کہتی ہے نانا نانا ذرا قبر سے نکل کے پہچان میں تیری وہی بیٹی ہوں میں سمجھوں گا وہ بندہ یہاں بیٹھا ہی نہیں جس کی ہائے نہیں نکلی جو دردے دل رکھنے والے بیٹھے ہو علی کی بیٹی رو کے کہتی نانا نانا ذرا قبر سے نکل کے پہچان یہ تیری وہی بیٹی ہے اتنے جملے کہنے کے بعد علی کی بیٹی نے دوسری سطر پڑی اگر آپ کے ذہنوں میں سطر سما گئی تو یہاں قیامت کا منظر بن جائے گا علی کی بیٹی تڑپ کے رو کے کہتی نانا نانا تیری اعزان بچ گئی میرا معزن مارا گیا جب بی پی کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے کوشش کر لینا دو چارہ سوا جائے اللہ جانے اگلی مجلس سننے کو ملے جا نہ ملے علی کی بیٹی تڑپ کے رو کے کہتی نانا تیری اعزان بچ گئی میرا معزن مارا گیا اب جو حسین کے مات میں بیٹھے ہو علی کی بیٹی تڑپی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی مارا گیا نانا تیری نماز بچ گئی نانا میرا نمازی مارا گیا اگلی سطر نئیپل کے مسائب کا پہاڑ ہے ملتان والو علی کی بیٹی نے لہو میں بھیگی ہوئی گھٹری سے حسین کا تیرو والا کرتہ نکالا کپڑے رسول پہ بچھایا پی پی رو کے کہتی نانا ذرا کپڑ سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتہ ہے جو تیری ظلفے تھاما کرتا تھا نانا یہ اسی حسین کا کرتہ ہے جو سجدے میں تیری پست پہ بیٹھا کرتا تھا اتنے جملے کہنے تھے ملتان والو کتابیں کہتی ہے کپڑے رسول سے آواز آئی بیٹی کرتہ ہٹا بیٹی کرتہ ہٹا بی پی رو کے کہتی ہے نانا تجھ سے حسین کا ایک کپڑا پر داست نہیں ہوا رات آتی ہونے دے میں اکیلی تیری کپڑ پہ آؤں گی تیری کپڑ کا چلاک بھوچاؤں گی تجھے اپنا لباس دکھاؤں گی نانا تیری امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا آزادہ روشان کے بزار آنی کی بیٹیاں شرابیوں کے مجھ میں آئی 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 آئی